کبھی کبھی مجھے عورتوں کو ولیمے میں جاتا دیکھ کر ایک عجیب افسوس ہوتا ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کیوں مو نہیں کھولتا گلا پھار پھار کے تو سب کہتے ہیں عورتوں کا مزاد پہ جانا حرام ہے لیکن کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ ولیمے میں بھی جانا حرام ہے مولوی اپنے اجتماع میں بیٹھ کے چیکتا ہے کہ مرد جاریس شرک کر رہے ہیں عورتیں جاریس شرک کریں یہ جو بکواس کرتے ہو نا تو ذرا کبھی اپنی جماعت میں اس کو بھی تو کہو مزار پہ جانا کیوں حرام ہوا عابروں کے تحفظ کے لیے نا مسجد میں جانا کیوں منع ہوا مجھے بتایا جائے جس مذہب نے عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے عورت کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا اس مذہب کے ماننے والوں کے یہاں ولیموں میں بندھن کے جانے کا جواز کہاں سے نکل آیا یہاں تو مذہبی لوگوں کی عورتیں بھی جا رہی ہیں اب بات اگر کہی جائے گی تو برا سب کو لگتا ہے مسئلہ ایک آپ ہی کو سمجھتا اوروں کو نہیں سمجھتا بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں میں دریا کا حریف ورنہ میں بھی جانتا تھا آفیت سائل میں ہے سائل ہی میں آفیت ہے لیکن مجھے بتایا جائے مسجد سے روکنے والی قوم مزارات سے روکنے والی قوم ابھی تک بازار اور ولیمہ سے کیوں نہ روک سکی وہ بھی بے پردہ ہے کوئی اس کے خلاف بوننے والا وہ بھی بے ہجاب بن سمر کر وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا یہ پردے پردے کے تین حصے ہیں ایک درمیانہ ایک معذورانہ اور ایک سب سے عالی ولیوں کا پردہ سب سے عالی قسم پردے کی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا اور دارِ خطاب یہ ان سے ہو رہا ہے جن کے بستر پر قرآن نازل ہوا ہے جن کے بستر پر قرآن آ رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا اپنے گھروں میں بیٹھی رہو مجھے شاید کوئی میری معلومات میں اضافہ کرے اس معاملے میں کہ رسول اللہ کے دور میں کوئی ولیمہ ہوا اور اس میں خواتین کی شرکت ہوئی ہو کوئی ذرا اس میری معلومات میں اضافہ کر دے میں کوئی علامہ نہیں ہوں کوئی محقق اور مفتی نہیں ہوں لیکن مجھے بتایا جائے حضور علیہ السلام کے جتنے ولیمیں ہیں ان ولیموں میں شرکت صرف صحابہ کی صورت الاحضاب اٹھا کر دیکھ ان آیتوں کا شان نزول اٹھا کر دیکھ اور پھر چلے اگر باپردہ جاتی تو کوئی گنجائش کی صورت تھی لیکن بے نقاب بے ہجاب بن سوار کر دن دن بھر بنتی ہے اور پھر جاتی ہے پھر اس میں ہسی ہے مزاک ہے غلط ملط ہے بے پردگی ہے پھر ویڈیو شوٹنگ ہے ویڈیو شوٹنگ کرنے والے مسلمان بھی نہیں ہے مولانا سے پیل جی سے اپنی بیویوں کو عورتوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو چھپایا اور شوٹنگ کے نام پر اپنے گھر کی عورتوں کو ان کے سامنے بے نقاب کر دیا اس قوم پہ لعنت نہیں برسے گی تو کیا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں مر رہے ہیں پٹ رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں ارے کیوں نہیں ہوگا قدرت جب لعنت کر رہی ہے تو رحمت تم پر کون بھیجے گا قدرت جس قوم پر لعنت کر رحمت کون بھیجے گا آپ جانتے ہیں یہ جو ناجائد اور حرام تعلقات کی لعنت شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لوگوں کے درمیان قائم ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا اٹھائیس وقت شادیوں کی محفل بن چکی ہے نکاح کی محفلیں بن چکی ایک گھر سمرتا ہے ایک گھر سجتا ہے ایک گھر بستا ہے اور سیکڑوں گھر اجڑنے کی بنیادیں اسی ایک بچنے والے گھر کے درمیان پیدا ہو جاتی اس کا ماتم کال کرے گا اس حق پر اعلان کر ممکن ہے عورتیں برا مانتی ہوگی کہ وہ میں بھولی میں میں جانے سے بھی روک دیا ممکن ہے عادی عدوری تقریر کٹ کے کوئی اس کا بھی مزاق بنائے لیکن میں کہتا ہوں پردے کی پابندی کے ساتھ تو میں کوئی کلام نہیں کرتا لیکن بے پردہ اور یہ تو کہتا ہوں یہ تقوی کی اعلیٰ اگر کوئی عورت ولی بننا چاہتی دھیان دے مرد ولی بننا چاہتا ہے اسے روزے کی کسرت کرنا ہے کسرت سے روزے رکھنا ہوگی کسرت سے نمازیں پڑھنی ہوگی تحجد پڑھنا ہوگا قرآن کی تلاوت کسرت سے کرنا ہے عورت کو اگر ولیہ بننا ہے اسے کوئی نفلی عبادت نہیں کرنا صرف فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ اپنے گھر کی چار دیواری میں یہ سوچ کر کے قید ہو جانا ہے وَقَرْنَا فِي بُعُوتِ قُرْنَا اللہ اس کو اسی وقت مقامِ ولایت عطا کر دیتا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عالم و جمع القبیر کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا عورت سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہو جاتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے اور قریب ہونے ہی کو تو ولایت کہتے ہیں ولایت اور کس چنز کو کہتے ہیں قریب ہونے ہی موسیقی موسیقی موسیقی